اس کمال کی لکشوریس جرنی کو ہم نے شروع کیا تھا حضرت نظام الدین سے یعنی ڈلی سے اور ہم بینگلور تک ٹرابل کر رہے تھے بینگلور رازدھانی کے فرس کلاس میں پورے فرنڈز کے ساتھ تو اس جرنی میں کافی مزا ہے اپنے پارٹ ون میں دیکھا کیسے ہم لوگوں نے ڈلی سے اپنی کھانے پینے والی جرنی کو شروع کیا اور ناکپور پہنچے اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ اپنے سفر میں بلہار شاہ سے آگے کی اور بڑھ رہے ہیں بھائی گرمی بہت ہی زیادہ ہے لیکن ہاں اس جرنی مزا آنے والا ہے کیونکہ پارٹ ون میں تلنگنا نے ہمیں اور ٹیک نہیں دیا تھا اور پارٹ ون میں باری ہے کہ ہم اسے اور ٹیک کریں کافی لمبی چیز ہونے والی ہے لیکن مزا بہت آیا گا اس میں کھانے پینے کی بہترین چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہ جرنی تو آپ کی کافی کمال کی ہونے والی ہے یہ جرنی کو میرے ساتھ گھر بیٹھے بیٹھے دیجٹلی انجوائے کریے کیونکہ بھائی بہت گرمی ہے آپ لوگ گھر کر رہیے میں آپ کو انڈیا گھوماتا ہوں اور ایسے ہی ہم ساتھ میں ٹیول کرتے رہیں چلی اس یاتروں کو پہلے شروع کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی بہتری لنچ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے اب سرب ہونے والا ہے چلی یہ یاتروں کو میرے ساتھ انجوائے کریے چلی اس کے لئے پہلے شروع کریں چلی اس کے لئے پہلے ساتھ میں پڑھا بیا ہے ہے ہمیں ہنڈر چلتے ہیں بہت رسکی ہے ہلتھ کیلئے ہے ساتھ کے لئے ہے کہ وردہ اندر سے دہتے ہیں ہے مانسون میں پانی پورے ٹیمپل تک آ جاتا ہے ڈ، تک گھلے پہر ڈ،نڈ، رو پہر کو پہلے پہر ساتھ میں پہلے ماسوانے پہلے پہلے پروجیکت کی ایٹنگ بھی چل رہی تھی مانسون کیونکہ کے باو جل بھی پانی تو ہے پر مانکون کے دراؤن ستے بے بٹھارت ہیں پر اور زیادہ ماتر میں پانی ہوتا ہے اور راجو سان آمساور کا جو vlog اس کے ریٹن یہاں پر چل رہی ہے نونسٹاک آپ لوگوں نے دیکھ رہی ہوگا جب تک یہ رازدھانی کا vlog آئے گا اس سے ایک مہینہ پہلے ہی آج کاؤ گئے یہ vlog تو یہاں بے کھوپ سارے یہاں پر لوگ بیمبو کے پیڑ ہو گئے پر آپ کو دیکھنے کو بھی لیں گے دونوں طرف ٹریک پہ سرکر کاغاز نگا رہے ہیں بھائی کاغاز بنتا ہے اسی چیز سے اسی لئے فیماس بھی ہے دیکھو کتنے سارے ہاں لیکن ایک اور چیز کو سورو بھائی ٹاول بھی لیا ہے پس ٹیسی میں گئے آپ ٹراؤل کر رہے تو آپ ٹراؤل مانگ سکتے تو آپ کو بڑی بھائی ٹاول ملتی ہیں نہانے کے لئے کیونکہ شاہروم بنا ہوا ہے شان سے ٹراؤل دکھا دو بھائی ٹراؤل بھائی ٹراؤل بھائی ٹراؤل آپ کو مل جاتا ہے بس مانگنا بڑے گا ہر چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے اگر آپ ٹراؤل کرتے ہو تو کیونکہ نوملی لوگوں کو اپنے رائٹس ہیں پتہ نہیں ہوتی ہیں اس لئے جو غلطیاں ہوتی ہیں باقی چلو ریپٹ آتے ہیں ہرٹنگ بھائی کام وہ بھی چل رہا ہے ملتے ہیں آپ سے جلدی لنچ کے ساتھ گرم گرم سوپ جو یہاں اچھا ہے آج ہم لوگ نے سوپسٹی کی بجائے بڑکرمز مانگایا تھے ساتھ میں ہے یہاں پہ بٹر اگر آپ دلنا چاہتے ہو تو سالٹ پیپر اور سینٹائزر بھی آپ کو مل جاتا ہے جلدی سی سے ٹیسٹ کر دیں ٹرنا ٹرنا آوازیں لگ جاتی ہیں ایسے خیرابی تو سوپ بھر دیا تو آواز نہیں آرہی ملتے ہیں ملتے ہیں نور ملتے ہیں نور کا پیکٹ زیادہ اچھا تھا تل والا ہوں ملتے ہیں پہلی رازانی ہے جس پہ میرے کو سوپ بلدار نہیں ملا ترین کا بنا والا اس ساتھ سا تو وہ پیکٹ والا ہی تھا ملتے ہیں کچھ ایفرٹس نہیں ہے اس میں سوپ میں ملتے ہیں بلاک پپر بیدا بلاک پپر باکی بلاک پپر نے تھوڑی جان بڑھائی ہے اس کی اسی لیٹر اچھی اب دیکھتے ہیں لنچ کسی ملتا آپ نے کو کاب مانگوائیں گے لنچ میں ہر چیتھوڑا لیت مانگوائی چی اب اسے انجوئی کرتے ہیں پھر سیدھ آپ سے لنچ میں کلتے ہیں دیکھ کر سچ میں در لگ رہا ہے پلیٹے بس سرجی ہوئی ہیں لگ رہا ہے یہاں پہ دس کلو والی بریانی آئی ہوئی ہے اس کے اندر پر اس کے اندر کوئی سپیشل ہے دیکھو بھا اس میں کیا ہے سپیشل اس میں کیا ہے رات کھول جائے گا آرام سے آرام سے 1 2 3 10 10 چیز کتھار چیز پاسٹا واو واو continent here Telangna Express پر اکبر 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 بھی ہے جرز رفتہ پچریاء پچریاء واو براہ دیکھ پر اکبر 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 تو کھانا ہے وہ آ چکا تھا لیکن بھائی تلنگنا کا overtake مس کرنے کا بلکل من نہیں تھا آپ تو دیکھ رو نا ناکپور سے انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا ہم لوگو بلہ شاہ پار ہونے کے بعد اتنا دور آکے اوٹیک ملا ہے اب باری ہے گودابری ماتا کو کروس کرنے کی گودابری ندی پار کرنے کے بہت ہی بشالکہ ہے تین ٹریک اس کو پر بچھے ہوئے چلو درشن کرو آپ بھی جتنا بشال ہم اسے امیجن کر رہے تھے سندھی بھائی اس سے بھی جیادہ وائٹ لگ رہی ہے گرمیاں ہیں تو سوچ رہے تھے کہ پانی نہیں ہوگا بھائی صاحب گودابری ماتا یہ ہے گودابری ماتا اتنی بشال گئی تھی میں چاہتا تھا کہ لنچ ہوئے رہے تو ہوتا رہے گا ان کے درشن آپ کے لئے مینڈیٹری ہے بھائی یہاں پہ کوفتے بغیرہ آئے ہیں آپ تو لنچ میں اچھا وہ پانی ریپیٹ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم لوگ ایسے پانیر سے بہر ہو جاتے ہیں پر جین میں پانیر برجی دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پہ اور دال میں جو تڑکا ہمارا ہے نا گرزب کے مرچے ہوا رہے سمارا رہے ہیں یہ تو میں نے مکس کر لی کافی گاڑی دال ہے کوفتا ہی دیٹری سکون بہت بڑیاں بنایاں دیرہی آلوک سبجیہ ایسا ہی کھانے کا مانگا رہا ہے سب »ِ Engineering Rajat« کھاتے ہیں ہم دیری بڑی ہی ронے کیiding دال کے لئے دیا چھتے ہیں؟ ملتی ہے کہ میں بہتا ہے ڈاوی ملتی ہے اور دیکھو کلاو ویڈا میں بھی گازر بینز جو بھی چیزیں سب پڑی ہوئی ہیں ملکبہ ایسے نہیں کہ آپ کوئی کمی دیکھنے کو ملے گی دہی اچار ہے صامفائرہ سنتائزر ہے اور کانٹینٹر ہم نے مانگوایا تھا تو الگ سے آئیے نہیں کہ آپ کو ایک ہی ہانے کے پلیٹ کٹ کر دی گئی ہوں الگ سے کانٹینٹر لیا ہے بہت بڑھیاں ٹیسٹ بہت چیز سب میں ٹرائی کر رہا ہے اسے بھی ساتھ میں بوائل ویڈجز بھی ہیں لانگ جن ہی ہوتی تو اکثر ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں جب اندین کھا کے سب کھا کے آپ کونٹنٹر لارپ کر سکتے ہو مزا آگیا جلدی سے اس بہتانین کھانے کو فینش کرتے ہیں نظارے بھی بڑھیاں چل رہے ہیں موسم باہر گرم ہے جیسے سب چیزیں شانت ہوتی ہیں آپ کو باہر کے نظارے دکھاتے ہیں پھر کازی پینٹ پہنچنے والے شانت کو کھولنے کو تراہ رہ گیا بتاو گولا جامون نزگولا گیس کرو گیس کرو گیس کرو میرے خال سے ٹرین میں نزگولا ہی آتا ہے کالا جامون پر بھی دیکھا نہیں بنے پہلے آتے تھے پہلے نزگولا ہی ہے میرے گولا جام لگا کتنے پیس ہوں گے چار آٹھ بارہ سولہ نمبر ون ڈاؤن ایک ہے یہ ٹھیک ہے نمبر ٹو ڈاؤن آٹھ بارہ سٹی بھائی آٹھ سٹی بھے واپس کہاں دے رہا پیار رسگولے پہلے 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 یہاں دیکھ لو تھوڑا سا لیٹ سہی پر ہماری رازدھانی یہاں پہنچ رہی ہے کازی پیٹ جنکشن چننے ہی لائن پہلے 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 پہ سٹی شن تیکنیadaading جتی پہلے 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 set رونڈا ایکسپریس اور ادھر کوئی پارسل وین واری شاید کوئی ٹرین کھڑی ہے جس میں دو ایچ سی بھی تو یہاں میں کو دیکھنے کو ملی لے اچھا ایسٹ کوسٹ ایکسپریس یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھ لو ہم لوگ چل چکے ہیں کازی پیٹ سے بھی پانچ میٹ کے ہالٹ کے بعد سٹیشن میں ایسے کافی اچھا بنائے گیا ہے سالاؤٹ فا مجھے اچھی کھاسی یہاں پہ دیکھ رہی ہے اگلا ہارٹ ہماری ٹرین کا ہونے والا ہے سکندراباد جنکشن جہاں شام پانچ زد تک ہم لوگ پہنچ جائیں گے اور ویسے بھی یہاں سے لگ بہت دو گھنٹے لگتے ہیں تو اس آپ سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ساڑھے پانچ سے چھے ہو جانا چاہیے بہنسے بہنسے پر دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ شالی مار سکندراباد ایسٹ کوسٹ ایکسپریس ہے جو کہ ہیدراباد تک ایک چلی جاتی ہے اس کو ہم لوگا آگے نکلتے ہو اور ٹھیک کرتے ہوئے ہزارتس کازی پیٹ کو جنگچنس لے گیتے ہیں کہ یہاں سے جو اپنی بشاکا پٹم والی لائن ہے چننے والی لائن ہے جسے آپ کے سکتے ہیں بیجا وڑا لائن وہ الگ ہو جاتی ہے پہلے ہی آرائیوال پہی جوہاں دیکھنے کا ملتی ہے باقی بہت زیادہ گرمی ہے لوکو پیلے سر کو بھی آپ نے دیکھاؤ گا کیسے ہیڈ وگرہ کور کر کے ہیں اندر کازی پیٹ کا لوکو شیڈ بھی ہے اس طرف الیکٹرک لوکو شیڈ ہے ہمارکی فیلال اندر کچھ لوکو موٹیو بھی رہا دیکھیں ہی میرے گو پیچھے طرف آپ کو صافی لوکو موٹیو دیکھنے گو لے گا اندر لوکو موٹیو سوارا تھے جن کی میندریانس کا کام اور نورمال پیوش ہمارکی رہا دیکھیں ہمارکی رہا دیکھیں ہمارکی رہا دیکھیں کچھ رہا دیکھیں sinonیں کہ ہمارکی رہا دیکھیں ہمارکی رہا aktیار موسیقی بھائی کیا کمال کی یہاں پہ سنسٹ جو ہے وہ ہونا شروع اوچ کی ہے اور ادھر دیکھو ایوننگ سنیکس جو اپنے سرو اوچ کے ساتھ میں کپس آگئے ہیں یہاں پہ چائے وغیرہ ریڈی کرنے کے لیے دیکھتے ہیں بھائی کیا کیا چیزیں اس میں دیکھو بھیل پوری ہے ٹومیٹو سوس ہے چلو ادھر دکھاتاو ایک چککی ہے چیز سینویچ ہے ایلمنٹس دی جاتے ہیں کیل پسٹیسی میں ایلمنٹس ملتے ہیں اس میں سموس ہے کچھوڑی ہوگی اس میں سوس ہے ساتھ میں ہند سینٹائزر اور یہ ایک ماؤتھ فریشن ہے رہے ہیں پہ دیکھو اچھی کھاسی ورائیٹی ہے چاہے دیکھتے ہیں کونسی والی ہے بنی بنائی چاہے جو ہے وہ آئی تھی ہمارے لیے ہم نے کہا تھا بھائی بنی بنائی چاہیے شام کی سمیمیں ابھی بھی جو دوپہر کا کھانا وہ پچا نہیں ہے لیکن شام کی چاہے آگے سارو نتے ہیں ایک نیپ بھی پوری کر لی شام کی بھی ہمارے ساتھ شام کی بھی بتائیں گے چاہے کیسے بنی ہو سمسی چیز ٹرائی کریں گے کونسی ٹرین ہے یہ شاید ہے کوئی انٹر سی ٹریک پر ٹرین ہے جس سے ہماری کروسنگ ہو رہی ہے اور سب تیلگو میں لکھا ہو اس لئے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آرہا ہے جو لوگ یہاں سے ہو بھائی کمنٹ سیکشن لکھ کر کے بتاو کونسی گاڑی ہو سکتی ہے شام کی سمیم جس سے ہماری کروسنگ ہو رہی ہے جس سے ہماری کروسنگ ہو رہی ہے بھائی ہے کوئل کونڈیا کے ساتھ جس کی ریک شیریگ ہے وہ گاڑی ہے یہ کوئی تو بھائی دیکھو سالو ہے یہاں پہ دیکھو سینویچ ہے سموسا ہے ٹرائی کرتے ہیں کوئی کیسا بنایا سموسا تھوڑا ہاندھا سٹائل کا ہے مٹھا کو کہتا ہے پر ہاں ٹیسٹی ہے یہ چیز مانوں گا میں باقی یہ سب تو پیکڈ رچانس میں کیا ہی ریو کریں باقی کلی اس کے لئے ملتے ہیں باقی کلی اس کے لئے مکشور ملے گی یہ ایلمنٹس نہیں ملیں گے موسیس آپ کا کیٹرین چارج بھی ہوتا ہزار روپے تو ہم لوگ کیلی اسی چیز کے پی کرتے ہیں باٹی اس ریلی گوڑ چانج بھائی یہ سنویچ بڑی ہے بہت بڑی ہے وہ ہوتی تو اچھا تھا یہ اچھا ہے چاہے کے ساتھ اس میں زیادہ مزا آرہ چاہے کے ساتھ کے لئے اچھا ہے اچھا ہوں ملوک پہنچنے والے کسی ملوک سکندر آباد وہاں آپ سے ملاقات کرتا ہوں سیدہ اسے جلدی سے فرش کرتے ہیں ملوک سکندر آباد یہ اپنی پورنا پربانی والی لائن جو اوپر چاہا رہی ہے گانڈیٹ سے یہاں بھی جا کے ماسٹ مر جوئے ٹرین ہماری سکندر آباد میں اپنا رائے بہت ہو رہا ہے یہ جو لائن ہے یہاں رہی ہے کچھے گوڑا سے اسی کے ساتھ ہم لوگ ایک گھنٹے کے دیلے کے ساتھ سکندر آباد ریلیسٹیشن پہنچ رہے ہیں ابھی ملوک سکندر آباد ملوک سکندر آباد میں ٹرین کی ساف سفائی بھی باہر سے بھی ہونے والی وینڈوز ویرے بھی کلین کیے جائیں گے اندر سے بھی واشن سویر بھی ساف کی جائیں گے پریشر دیکھ لو یہاں پہ 1661 کلومترس کے دوری کو ملوں نے تیہ کر لیا ہے پانچ دس کا ریول ٹائم در اچھا ہے پانچ پر لوگ یہاں پہنچیں سمال لوگ ڈیلے جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں پر بھائی آپ لوگ ہوں آمدر پدیش اور تیلنگنا کی رازدھانی میں ہیدر آباد میں جس کا ایک سٹیشن پڑھتا ہے سکندر آباد وہاں پہ لوگ پہنچیں بیریانی کافی فیمس ہے یہاں کی چار مینار فیمس ہے بہت ساری چیزیں فیمس ہیں تو بھائی چھلو آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا ہمیں یہاں سے ڈپ آچو اور بہت ساری بات کرنا بات کی ہے سکندر آباد کی بات کی جائے تو آپ لوگ انہیں موٹیوں کے مالے کے بارے میں سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا یہاں پہ وہ کافی فیمس ہیں یہاں پہ مطلب بنایا جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہیرو کا واپار بھی ہوتا ہے بیریانی کے بارے میں تو کون نہیں جانتا ہے ہیدر آباد بیریانی تو ہر جگہ فیمس ہے ایرانی چائے بھی یہاں کے بسکٹ بھی جب ہم لوگ آتے ہیں تو اسمانی بسکٹس کے ڈبے بھر کے لے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دو چار مینار بھی کافی فیمس ہے یہاں بہت ساری لوگ آتے ہیں میں بہت بار آئے ہوں گھومنے فرنے آئے ہوں آپ لوگوں نے میری بس جانی بھی دیکھے ہوگی ایک لگزیوریس بس میں ہمیں ٹراؤل کیا تھا بینگلاو سا ہیدر آباد میلے تو گھر سے بارے گھنٹے پڑتا ہے تو فرکرنٹلی آنا جاننا لگا رہتا ہے باقی آپ لوگ یہاں پہ آگے ہو کہاں گھومنے گئے تھے اور کونسی جگہ مجھے ریکمنٹ کرنا ساتھ تو کمنٹ سیکشن میں جلدی سے لگ دھو تاکہ یہ فیچر ہو جب میں آؤں تو کام آئے میرے اور کبھی ایک نہ ایک بار یہاں پہ میٹ اپ بھی رکھا جائے گا یہاں کے وندے بھارت میں لوگوں نے لوگوں نے کور کیا اور جلدی سینڈر باد تیروبتی وندے بھارت بھی کور کرنے والا ہوں چلے ملتے ہیں یہاں سے ڈپارچر پہ کھانا وغیرہ بھی ہزار گیم پر چڑھایا جائے گا اپنے کوچھ کو دیکھو ون سکسٹی کے مپے چلنے کے لئے کیپیبل کوچز ہیں ون تھڈی تو چلی رہے ہیں مزہ کافی آ رہا ہے رازدھانی میں سافسپاہی بڑھیاں ہوئی گاڑی دون چمچم آ رہی ہے ایسی 2 tier 3 tier سبھی کوچے ایک دم بڑھیاں چمک رہے ہیں سیکورٹی بھی فل ٹائٹ ہے اور یہاں پہ دیکھو لگیج ٹرانسفر چل رہا ہے رازدھانی کے ایسی پیوی سے اپنی گاڑی جو ہے سکندر آباز ریلوے سینج کے پیٹھان نمبر 10 سے نکل چکی ہے یہاں ہماری تین ابھی بیگم پیٹ کے راستے پر نکل رہی ہے فیلسی ویسے اس پارک کے دوسری طرف آپ کو حسین ساغر لیک ملے گی شاید تھوڑی سی دگری ہو بلو کلرگی حسین ساغر لیک جو کہ ہیدر آباز کی کافی فیمس ہے وہ دیکھنے کو ملے گی باقی لیف سائج جو ٹریک یا رہے ہیں اس میں تیلنگنا ایکسپریس دکشین ایکسپریس نکلتے ہیں حسین ساغر آباز ریلوے سیشن نامپلی ریلوے سیشن کے لئے ہم لوگ سکندر آباد سے نکل رہے ہیں اس لئے آپ لوگ اس روٹ کو دیکھ پا رہے ہیں بس 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 ایسی آواز آ رہی تھی سوپ آچکا ہے اپنا یہاں پر پاورڈر میں نے تو نکال لیا بس اس میں گرم پانی دالنا تھرمس سے اور سوپ اپنا تیار ہو جائے گا فڈاکسا تاکی نادا پور شاہی نگر شریڈی کو ہم لوگ overtake کریں شاہی نگر شریڈی ایکسپریس شریف شرش شاہی پی equity شریف شرج مش ctory موسیقی 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 ریال سیما ایکسپریس نظام آباد، گروبتی تندوق یہی ہے رازدھانی میں ٹابل کرنے کا مزہ فل پرولٹی ملتی ہے پورے روز میں اپنے خوڑا سا سلو ہو گیا لگتا دکھ ہے موسیقی 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 یہاں پہ جین فوڈ کا اپچن ہم لوگ ہر بار آف کرنا تاکہ ہی ویرائیٹی دیکھ سکیں اور یہاں پہ جین فوڈ آج کا ہے آج زیرا رائس ہے پلاؤ ٹائپ کے نہیں ہے دال ہے دہی ہے اچار ہے یہ سبی چیزیں اور سبجی تھوڑی سی بدل گئی ہے اور ہمارے ویج کھانے میں پانیر مطل کی سبجی ہو گئی ہے دال میں تڑکا تری پتہ سب پڑا ہوا ہے یہ دیکھو گائی اور زیرا رائس اور یہاں پہ گندر ہی ہے چلی چھکن بھی یہاں پہ آج کا ہے ریبو کرنے والے آپ کھونے چلی چھکن بھی یہاں پہ آج کا ہے چونے پہ گندر ہالے اس کو ریبو کرنے والے جلدی سے بتا تو چلی چھکن کیسا بنا ہے برے جوالت چھک آپ ہی دیکھ لیں گے پنے پٹر لیں گے اس کو کوJn Heeci past اپ ناصلی کس تیسٹ اکurnو سے کمپیر کرو پ آپ اس سے کس 2019 کے س Creating Phase Paris مطلعہ جیسے ہی بنائے ہیں برد 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 چینیز کا ساچر سے دار گیا ہے سالو یہ کوئی تو سیٹسوائید ہے اب ویج کا دیکھنے کیا ہی ہیں سالو بھائی دیکھ لیتے ہیں کھانا کیسا ہے پانیر چلو دوپیر میں کفتا تھا شام میں واپس پانیر آئیے مترک ساتھ یہ کڑھا ہی پانیر ہے اور یہ کڑھراات والی پانیر سے زیادہ اچھی بانی ہے میں نےیں سپائیسی بھی این بات ہے یہ مجھے سپائیسی فوڈ پاسند ہے آلو بھجیہ دال کھری پتہ چلی سب کچھ پڑا ہوا ہے بہت بڑی ہیں ٹیشتہ ہیں میں نے بات ہے کہ آپ کو کرد ساتھ میں پکل بہت اچھا ہے سبھی چیزیں مینو میں ملتی ہیں جو بھی چیزیں پروپر فالو کی جانے چیزیں سبھی چیزیں کوئی کٹوٹی نہیں کیے چلی چکن سورو کو بہت مس لگاتا ہے سروں نے پھارا ہے اور باقی چکن پھارا چکر کھرے پہتا ہے یہ پہا ہے سبھی سا کریں یہ جانے پھارا ہے اور آپ کے ساتھ کی جانہ چیزیں یہ ہے جانہ چیزیں یہ ہے جانہ پھارا ہے پر پانیر پاتھ رات کر پانیر پانیر کرتے ہیں کی طرح بنایا گیا ہے اسے بہت بڑیاں لگ رہے ہیں مجھے پینو ٹائم مجھے جیسے 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 بہت بڑیاں پیاس تو نہیں پڑا ہے لکھی اور چیز ڈالی گے اس پہ جو باری کے کورتھوڑا کورتھوڑا سواد بھی لاری ہے پیاس بلی نے پڑا کو تیسٹ ہی کمی نہیں ہے پیاس تو بہت بڑیاں ہے اس میں کوئی شکایت نہیں ہے بس ہم جین فوت اس لیٹھائے کر رہے ہیں کئی بار آپ لوگ تیوہاروں میں نوراکٹی بیرو ہوں میں ٹرابل کرتے ہو آپ کو چاہیے ہوتا ہے باقی جین لوگ ہمارا سا ٹرابل کرتے ہو شیان بھائی کرنے ہیں ایک ہے کہ پیاس بڑا کھا لیتے ہیں بہت سارے لوگ سارے ہی شکلت ہوتے ہیں بہت بہتے ہیں ندی بیٹھی بیچ میں تو وہ الگ بات ہے چلو اسے فینش کرتے ہیں ہماری جرنی کی وارال یہاں تک جو اس کے اگر کوڈ ریو کی باق کی جائنا کاری کو میں ریٹ کرنا ہی نہیں چاہوں گا اب 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 مارکنگ دینا چاہوں گا ریٹنگ لائک نہیں ہے کھانا اے ون رائے گاڑی ہے میں نے پی کیا اتنے روپے تو میں ایکس پیک کرتا ہوں کہ جو سروریسے ہیں وہ اے ون ہونی چاہیے اور یہاں اے ایس ون والی سروریسے ملی ہیں یہ جو سیکشن ہے نا واری سے گنٹکل کا ابھی جس میں ہم نے واری بائی پاس کیون کو سکپ کیا جہاں سے ممبئی والی لائن الگ ہوتی ہے ممبئی پونے والی لائن اس کے آگے کا جو سیکشن ہے ون تھرڈی سپیڈ راوزھانی کو اللہ کی گئی ہے گنٹکل تک تو ابھی میں اور صورت دونو ہی ایکسائٹڈ یہ چیز دیکھنے کے لئے ویٹ کر رہے ہیں سپیڈو میٹر بھی چال ہوئے لیکن ہاں تب تک اپنا ڈیزرٹ جو وہ آچ کا ہے دکھائیں گے آپ کو جب گاڑی ایک سو تیس کے رفتار میں چلے گی جلدی سی سے فنش کر جائے اور آٹھ ڈیزرٹ میں آئی ہے وینیل آئیسٹریم اور ساتھ میں کمپلیمنٹری گرنا مد بھائی ایک سو تیس کے رفتار میں گرنا ہے تجھے یہ روشو گھلا یہ یہاں پہ آرچکے لیں گے بھائی اپنا تو فیڈرٹ ابھی رات کے سمیم آئیسٹریم میں رہے گا کل سے جو ڈائٹ ہوگی دیکھی جائے گی لیکن فلحال اسے کھانا ہے 120 120 is on سورب 120 120 یہ رگولر روٹ ہے سو میں تو فرس ٹائم یہاں پہ 130 ایسٹریم سو بچپن سے آجا جب سے یہ روٹ سنگل ڈیزرل لائن تھا میں تو رازدھانی کو آئیسٹریم کے ٹائم سے دیکھ رہا ہوں جب اس کا ٹرے نمبر 12429 تھا یہاں ال کو لے کے جاتا تھا WDP لے کر گیا پھر اس کا سبتہ ہمیں تین دن تو اس جگہ آتی ہی نہیں تھی کورنو لوگا ہے ریورسل لیتی تھی اور آج 130 چھونے والے یہ روٹ پہلا پیور ڈیزرل سنگل نائن سیکشن تھا ابھی ڈبل ایلکٹرک 131 آجا کیا آپ لوگ کی بھی عادت ہے کہ آئیسٹریم کھولنے کے بعد اوپر کے ڈھکان کو کرنے کی کومنٹ سیکشن میں لکھنا ہے 125 126 ڈے باتے لھی گے مزا آرہا اپنا ریگولر سیکشن 127 واری چھنے میں لائن بوم بوم پورا لوکو بوم 118 چھوہ دے چھوہ دے 130 120 129 آہ آہ مومبای چھنے میں لائن 130 بہت اچھا لگا دیکھتے اپنا رگولر روٹ نہیں ہے ساوٹ میں جہاں بہنگلور راستانی جب پہنشنے والے ہوتی ہے تو وہ جو سیکشن ہے وہ وہاں پہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے چیز کو کرنا کیونکہ بھائی اتنے سارے گریڈینٹ ہیں اتنے کروز ہیں کچھ ایک سوٹس نہ ہوتے جلدی لیکن یہاں پہ پہنشنہ بھائی صاحب کیا بھاگ رہی گاڑی یہ مومبائی چلنے سیکشن کی لئے کیا بیسکلی رینو کنٹا تک ایک سوٹس چلے گی گاڑی واؤ تلو باہر سے بھی کچھ شورٹس آپ کو دکھاتے ہیں تلو باہر سے بھی کچھ شورٹس آپ کو دکھاتے ہیں یہ کہ یہ بھی دینر وارہ ہوچ کھیا ہے پڑی ہاں سے اور باک کرنے کے لئے پاس اس میں آپ کو یہ گیلری مل جاتی ہے آپشن یہاں پہ آنامچہ باک کر سکتے ہو کمفرٹی بلی گاڑی بھی ایک شتیس کے اپتا ہم چلے برد دی لیڈ ہے تو رائچر ساڑھے دس وقت تک آنے کی سمبھاؤ نہ ہے ابھی چلی آپ کو شاوہ روم دکھا جتا ہوں جب یہاں تک آیا ہی ہوں مرحبا کہیں گے کہ شاوروم دکھائیں گے تاوا روم کچھ ہوتا ہے یہاں پہ جیزر بھی ہے گیزر بھی ہے گرم پانی خندہ پانی کی لئے آپس پر باز یہاں پہ دیکھنوں شورپ لے ہے بکٹ وغیرہ کبھی آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہو سٹاف سے اس سے آپ ڈکا بھی سکتے ہو گرم پانی خندہ پانی باشی بات گرم ہی آرہا تھا کن پر سے زیادہ ڈرم تھا باقی یہ سپیس ہوتا ہے اس سے ایچھا ہے نہیں ہے کنی پانی خندہ پانیکا آپ کو یہاں پہنچا ہے رائچور میں ہے بتا دوں یہاں پہ 938 کا آرائیول ٹائم تھا دس مٹ کا دیلے پلس اگھنٹے اور کا ڈیلے ہم لوگ 1048 میں پہنچیں دو ہی منٹ کا یہاں پہ ہالٹ رہنے والا ہے گاڑی کا جو اپنے تھرمل پور پلانٹ دیکھا نا وہ بہت فہمس ہے اور بہت ہی ضروری ہے رائچور کا اور ساتھ ساتھ گولڈ پیلڈ بھی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہمیں ساتھ ساتھ انتپور میں پھی اور جو کولار والی ہے گولڈ پیلڈ وہ تو بند ہوچکے ابھی روٹس کی بات کی جائے تو یہاں سے گڑوال کے لیے ڈائریک لائن گئی ہو جو کہ آگے مہمو پگر واللائن پہ نکل جاتی ہے اور واقعی ہم لوگ تو بڑی رہے ہیں بیگلور واللائن پہ گنٹکل واللائن پہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں ابھی ممبائی والی اور ہیڈراباد والی لائن سے جو کی وارڈی میں مرج ہوتی ہے اس لئے بہت ہی امپورڈن جنکسن ریلوے سیشن بن جاتا ہے اس کے بعد رازدانی ہماری رکھے گی گولڈکل میں جو کی ڈیلے کے گانو رات ایک بھائی تک آئے گا تو وہاں تو میں جگنے والا نہیں ہوں اس کے بعد دھرما ورم ساتھ سائے پرسانتی نیرم ریلوے سیشن اور صبح پانک بھی اس کا بینگلوسری کا رائیوال ہے دیکھتے ہیں کتنے والے ٹرین ہماری وہاں پاہنچتے ہیں بھائی یہ فرسٹی کی گیلری سے بھی ڈپارٹر کافی بڑھیاں لگتا ہے دیکھنے میں یہ ایسا لگتا ہے کہ فیلڈ آف ویو والی گیلری ہے ساری وینڈوز آپ کی ہیں کوئی بھی یہاں پر بردکلے پارٹیکشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کافی بڑھیاں لگتا ہے یہاں سے یہ سندائی سنسٹ دیکھنے میں چاہے ہوگرے لکھر کے یہاں ٹہلنے میں بھوننے میں سارو بھائی جو بھی کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے ٹرین یہاں سے نکل چکی ہے گھنٹے بس پڑکی دیلے کے ساتھ زیادہ رکی نہیں ہے فیلال اب سویا جائیں کال سویس میں آپ سے ملکات کریں گے جاں کافی زیادہ ہوں سکے ٹرین میں پروہ ہے پورا ٹرین میں ہماری سوپر 452 پہ ہی ہے جلنکا جنشن کو سکر پر رہی ہے 5.10 کا آرائیول ٹائم تھا sorry 5.20 کا بینگلو سٹی کا ٹائم ہے پہنچ جائیں گے رائٹ ٹائم بینگلو راز دھانی اس لئے میں نے بھی رسٹ نہیں لیا سمجھ سے رام لائے کے اوڑ گیا تھا فریش ہو کے ریڈی ہیں اب رین سے اُترنے کے لئے بھائی دیکھو ایک گھنٹے کا ڈیلے بھاگ کے آئی یہاں تک سب کبر چلی ملتا ہوں بینگلو سٹی ریلو سٹیشن ریلو سٹی شرین رائinte دھانی ایکسپریس میں اپنی جرنی یہی پینڈ ہوتی ہے ٹرین 5.30 پہنچ گی تھی بینگلاؤر سیٹی اور لگ بھگ 2336 کلومیٹر سے دوری کام لوگوں نے یہاں پہ جائے کر لیا اس جرنی میں ہمیں تو کافی مزا ہے آپ کو کیسے لگی کم سیکشن میں لکھئے گا سندھی بھائی کیسا رہا ایکسپریس بینگلاؤر رازدانی آپ نے مرسل بہت رازدانیوں میں ٹراؤل کیا کھانے سے لے کر ساب سمائی سے لے کر مرسل بھائی سے کافی ہوئے مگردی چار لوگ ساتھ میں روی کیا ہمیں ایکسپریریس میں بھی گئے ہم لوگوں نے ملے پہلے سوچانے کھا اس سے جائیں گے لیکن جب چار لوگ جا رہا ہیں تو اچھا لوگ فرسٹیس میں کرائی ہی لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوں بہت ساتھ ٹراؤل کرنے کا عالی ہی مدہ ہے باقی ریک کو بھی مووکیا جا رہا ہے سورو اور سرانس بھی تھے بھائی بھائی سے لگی رازدانی طرح وہ اچھے لگتے ہیں مرسا ہرا یہ تارگر تھا سب سات میں ہوتا جاری واری اور بہت دارے سنیلی کرتے ہیں ساؤٹ کی گاڑی ہے مزا کافی آیا ہے اگر رب بھی ٹرابل کر رہے ہو ہوں تو راجان نے رکمینڈی ہے ہاں تھوڑی مہنگی ضرور پڑے گی لیکن مزا کافی زیادہ ہوگا ملیں گے جلدی آپ لوگ سے ایسی اور بہت سارے جارنے دور اور ایسی بہت سائی ٹرینز کا ریویو کرتے رہیں گے اسٹرگرام میں فولو کرنا چاہتے ہو جلدی سے کر لو اسٹرائی ڈھر ٹرین گروہ ہے آپ لوگ کو وہاں بھی میں ریلز اینڈ فوٹو سوال کے اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں چلیے ملتے ہیں نئی جنری میں تب تک کے لیے جائے ہندوستہ